بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دیکھو مار چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہماری فیملی سمیت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالی بری نظر بری گھڑی اور بری وقت سے بچائیں آمین سمامی تو جی آج ہے ساتھویں محرم تو ساتھویں محرم پر ہم نیاز دینے جا رہے ہیں ملیدہ بنا کر ہم لوگ ساتھویں محرم تو ہم نے سوچا کہ ساتھ اس کی ریسپی بھی ڈال دی جائے تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں ملیدہ بہت ٹیسٹی بہت ایزی اور یمی ریڈی ہوتا ہے تو یہ تو ہم فرس ٹائم بنا جا رہے ہیں ملیدہ نارمل تو دوسری نیاز نہیں بنتی ہے تیب ہوتا لیکن اس محرم پر ساتھویں محرم پر ہم ملیدہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا باؤ لیلیں اس کے اندر ایڈ کریں ون باؤل سوچے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں ہاف تی سپن اف سالٹ اور چٹکی بھر بیکن پاوٹر وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا ٹو ٹی بل سپن اف بنا سمتی گھی ہم نے بنا سمتی گھی استعمال کیا آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دراصل ہم نے بھی وہی والا گھی استعمال کرنا تھا مگر ہمارے پاس جو تھا وہ دیسی گھی وہ فینش ہو چکا تھا اور بنانے میں ٹائم لگنا تھا تو ہم نے بنا سمتی گھی لے لگا یہ بھی بہت پیسٹی رہتا ہے اس کے ملیدے کے اندر تو اس طریقے سے جو ہے آپ اس کے اندر گھی ایک کر دیں اور میں نے ماما کو کھوپرا دے دیا تھا تاکہ وہ اس کو کرسکے تو ماما کرسکنے لگی تھی کھوپرے کو تو میں مکس کر رہی تھی ساتھ اب اس کے اندر ایڈ ہوگا ون کپ آف ووٹر نارمل ووٹر نہ تھنڈا نہ گرف نارمل ووٹر تو وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پوشش کی جگہ کہ اس کے اندر جو ہے ذرا سی بھی گھٹلی نہ ہو تو ساتھ ساتھ میں ایک قسم کے اس کو آتے کی طرح ہی بھولنا تھا تو میں نے بھول لیا اسپارٹے کی طرح پہلے میں نے سپرون سے سارا جو ہے وہ مکس کیا تھا اور میں نے جو ہے پھر میں آہستہ آہستہ کر کے اس پر پانی ایڈ کروں گی ماما نے تو کہا تھا ایک کی بھول آٹ کر دو لیکن میں نے پوشش کیا تھا تو میں نے آرام آرام سے پوشش کی تھی کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے تو وہ ہی دیکھتے دیکھتے پہلے اس کے اندر سارا جو ہے وہ پانی آٹ کر دیا اس کے بعد پھر میں نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ بھولنا شروع کر دیا کیونکہ یہ اس کا جو تیکسچر تھا وہ سپون کی ہلپ سے نہیں ہونا تھا بلکل بھی تو میں نے کر لیا اپنا ہاتھ کا استعمال ہاتھ کے مدد سے جس طرح نارمل آٹا گھونتے ہیں ویسے ہی میں نے یہ گھون دیا اور اس کو جیسے گھوننے کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پانچ سے دس منٹ ہی رکھا تھا اس طریقے سے میں گھوند رہی تھی اس کو تو یہ میں نے گھون دیا اس طریقے سے اب اس سوچی کے ٹیکسچر کو جو ہے سیٹ ہونے میں پانچ سے دس منٹ لگیں گے یا پندرہ منٹ تو یہ اس کو اچھی طرح گھون کے ایک سائیڈ میں رکھ لی دھاپ کے میں نے پلیٹ کے مدد سے اس کو دھاپ دیا اور سائیڈ پہ کر دیا اور نیکسٹ پان سے دس منٹ ہو گئے تو اب میں بناوں گی پیڑے دیکھیں کتنے پاسٹ پاسٹ بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے بڑے بڑے پیڑے لے لیں اور میں تو بناتی بھی بڑے بڑے ہوں ماما اس بات سے بہت جہے گوسا کرتی ہے لیکن اس بات میں ماما کے کام آگئی ماما نے کہا جس طرح نارمل بناتی ہونا تو بڑے بڑے پیڑے اس طرح پیڑے کریں تو اب میرا پیڑا دیکھنا ہے موچے تو خود لیے گی نہیں ہوئے میں نے اتنا پیارا پیڑا بنا دیا تو پہلے تو میں نے خوشکہ لگا کے چی طرح بھیلا پھر اس کے اوپر گھی لگایا اندین یہ دیکھیں لچے دار پیڑا ریڈی تو اب نیکسٹ بھیلوں گی اس گھیلے ہوں گی اور پھول کروں گی اور یہ بلولا براڈا نیکسٹ بیلا گھی بنایا اور پھول کیا اور یہ پیڑے ریڈی تین پیڑے لیے زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں اب ایک کو بیلا تبے پر ڈالا اس طرح سے اس طرح میں نے ون بے ون سارے لے کر لیے اور نیکسٹ اسی تبے پر ہم خس خاسٹ آلیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پانی میں چھانی تھی ہے کیونکہ اس کے نیچے جو بھی مٹی وغیرہ تھی جو بھی مطلب جس سے جو ہے کیڑش خراب ہو جائے تو وہ میٹیریل جو نیچے رہ جاتا ہے اور جو ہے خشکا ساف پھولی وہ اوپر آ جاتی ہے تو میں نے وہ چھاند کے دھوپ میں رکھ دیتی تو اب میں اس کو تبے کے اوپر دوبارہ وہ خوش کر رہی ہوں ہے وہ خوش کیا ہے اب روست کر رہی ہوں سارے ون بے ون ڈرائی فروٹس کو پہلے میں نے بادام ڈالا اس کے بعد پہلے خسکاز ڈالی اس کے بعد بادام ڈالا اس کے بعد پوپر آئیڈ کیا اس کے بعد کشمش ڈالی اور چلی چلی کھلی کیا نام تھا کشمش کشمش کا پاورڈر ڈالا تھا اور اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو جو ہے ہم لوگ کریں اس کو چور چور کریں تو میں بھی ساتھ لگ گئی تھی ماما اور ساتھ بہن نے آپ کرا جاتی تو میں نے کہا لاؤو میں بھی کرتی ہوں تو میں بھی کرنے لگی اس کو اس پروسس سے گزارنے کے بعد اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں اس کو بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا ایک دم پاورڈر بنجے ملیدہ بنجے جس کو کہتی ہے نا تو وہ ملیدہ بنا لیں گے پہلے تو جو ہم نے تین سوجی پراتھے بنائے تھے تو یہ پراتھے جو تھے بہت سوفٹ اور مویسٹ بنائے تھے لیکن اب ہم اس کا ملیدہ بنا رہے ہیں اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے جی اب ہم اپنے پیٹر کو ڈالتے ہیں بلینڈر میں اور اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو جی ہم نے بلینڈ کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اتنی ٹاپنگ جو تھی ہماری کوپرا کشمی یہی ڈرائی پورٹ جو میں نے روست کی تھی اس سارے کو جو ہے ہم اس ملیدے کے اندر ڈال لیں گے اینڈ مکس کریں گے تو ہمارا ملیدہ ہو جائے گا رہی تو اس کے بعد جو ہے ہم نے چینی جو ہے ایڈ کر دی چینی ہم نے لیتی ون باؤ پہلے ہم نے کہا کہ ہم گھوڑ کا بناتی لیکن مجھے ملیدے میں جو ہے گھوڑ ملیدے کو پیسٹ اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے وکفے وکفے سے ڈالیں گے جو آپ لائسٹ راؤنڈ اس کے اندر آپ نے جتنا گھوڑ ایڈ کرنا آپ ایڈ کرتے اس کے بعد اپنے ملیدے میں وہ مکس کر لیے جائے مکس ساری ٹھیک تو اب جو ہے ہم کریں گے دیش آو سو سب رکھتے آ رائی تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل کو لائک نے کیا تو لائک شیر کمیٹ اور دونٹ فرگیت توم سبسکرائب به بیل آئیکن تاکہ کئی آپ کوئی بھی آنے والی لائی وار ویڈیو کو نیوکیشن میسنہ کر سکو آئی وو جلدی کرو نیچے دیا گئے سبسکرائب کے لال بٹن کا دعوال دو ساتھ بیل آئیکن لگی اس کا بی پریس کر دی تاکہ میری ویڈیو نیٹفکیشن آتا پہنجائے سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو ریسپی کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ